تو ہیلو دوستو کیا حال چل ہے میں میت کرتا ہوں آج سب بڑیہ ہوں گے دوستو حاضی روچ پا ہوں یہ ایک اور نے ویڈیو کے ساتھ توگر اس کال سے بہت ساری موویز ارلیز ہوئی تھی اور بہت سادہ میں کنفیوز تھا کون سی مووی دیکھوں کون سی نہیں دیکھوں تو فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا پہلے میں نے ہنومان دیکھی اس کے بعد میں نے کیپٹن ملر دیکھی اس کے بعد میں نے کال گنتر کرم دیکھی اور کال میں صرف تین موویز ہی دیکھ پایا اور آج میں نے فیصلہ کیا جو باقی موویز رہ گئی ہیں وہ بھی دیکھوں اور آپ لوگ کے ساتھ اپنا اپنیئن شیئر کروں اور آج میں نے پہلی مووی دیکھ لی ہے جس کا نام ہے میری کریس میز اور اس کے بعد میں دیکھنے والا ہوں آیالان مووی تو آیالان کا بھی ریویو آپ لوگوں کو جلد ہی دیکھنے کو ملے گا میری چینل پر اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کار دینا تو اس ویڈیو میں ہم لوگ میری کریس میز مووی کے بارے میں بات کریں گے یہ مووی مجھے کیسی لگی میں اپنا اپنیئن دینے والا ہوں باقی آپ نے اگر اس مووی کو دیکھ لیا ہے تو آپ جو اپنا اپنیئن ہے وہ کمنٹ بوکس میں شیئر کر سکتے ہو آقی ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کار دینا چینل پر پہلی بار آئے تھے تو ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کار دینا تو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینا کسی دیری کی تو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینا کسی ریلیز کیا گیا ہے اس لیے اگر آپ ویڈی سیتوپتی کے فین ہو اور تمیل سے ہو تو آپ اس کو تمیل سے تمیل لینگویج میں بھی دیکھ سکتے ہو تو آپ بات کر لیتے ہیں مووی کیسی ہے تو سب سے پہلے مووی کی سٹوری آپ لوگوں کو تھوڑی سی بتاؤں گا زیادہ نہیں کیونکہ سپوائلر نہیں دینا چاہتا اور سٹوری آپ لوگوں کو ایک موڈر کے اردگرد گھومتی کو نظر آنے والی ہے اور سٹوری سچ میں بہت ہی یونیک ہے ایسی سٹوری میں نے آج تک نہیں دیکھی اگ موڈے تو میرے لیے تو یہ بالکل ایک نیا ایکسپیریز تھا اور سچ میں اگر آپ اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کا دماغ بہت ہی سٹرونگ ہونا چاہیے کیونکہ ہر سین کے بعد آپ لوگوں کو اپنا دماغ گمانا پڑے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا دل جو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے دل کی دڑکن ایک ایک منٹ کے بعد جو ہے وہ بڑھ دی ہی جائے گی کہ آگے کیا ہوگا آگے کی کیا ہوگا اتنا زیادہ سسپینس کریئٹ کیا ہوا ہے اور سچ میں اس مووی کا جو ایک سٹوری اور کنسیفٹ ہے وہ میرے دل کو چھو گیا اور مجھے بہت ہی یونیک چیز لگی چوری چورو میں دو انجان شخص جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں وہ ملتے ملتے پھر ان کی دوستی ہو جاتی اور اس کے بعد آتا ہے کہانی میں ٹویسٹ ایک مرڈر ہو جاتا ہے مرڈر کیسے ہوا کس نے کیا یہی اس کے رتگرد ہی ساری سٹوری گھومنے والی ہے اور دماغ کو گھما دینے والی سٹوری ہے اور پہلا ہاف آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے تھوڑا بور لگے کیونکہ پہلے ہاف میں آپ لوگوں کو سٹوری کے ساتھ کنیکٹ کروایا جاتا ہے لیکن جیسے ہی آپ پہلے ہاف میں آگے 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 بڑھتے جاؤ گے تو آپ لوگوں کو یہ کہانی انٹرزسٹنگ اور مزیدار لگتی جائے گی اور جیسے ہی آپ لوگ سیکنڈ ہاف میں پہنچ جاؤ گے تو اس کے بعد آپ ایک منٹ کے لیے بھی اپنی سیٹ نہیں چھوڑ سکتے آپ کو اے اے ٹو زیٹ دیکھنا ہی پڑے گا دیکھنا کہ آپ لوگ مجبور ہو جاؤ گے اس چیز کو دیکھنے کے لیے اور آپ لوگوں کو تو مردر تو ہوا ہے لیکن خون یا قرابہ آپ لوگوں کو پوری موی میں کہیں بھی نہیں دیکھنے کو میرے گا سارا باتوں کا کھیل ہے تو یہ چیز مجھے سچ میں بہت زیادہ پساندہ ہے اس موی میں بات کریں میوزک کی تو سچ میں میوزک بہت ہی کمال کا ہے اور جیسے جیسے آگے کہانی بڑھتی جاتی ہے میوزک آپ لوگوں کو پوری فیل دیتا ہے اور آپ لوگوں کے دل کی دلکن کو میوزک جو ہے وہ بہت تیز کار دیتا ہے اور سچ میں جس کے ذہن میں بھی یہ آیا تھا کہ ہم اس موی میں جو ہے ویجے سیتوپتی اور کترینہ گیف کو ایک ساتھ کاسٹ کریں گے وہ بندہ بہت ہی جینئس ہے کیونکہ وہ چیز آپ لوگوں کو موی میں نظر آتی ہے ویجے سیتوپتی سار کی ایکٹنگ کا تو میں شروع سے ہی فین ہوں اور ان کی لگوک میں نے ساری مویز دیکھی ہوئی ہیں خاص طور پر جب ان کی ہندی ڈبنگ آتی ہے تو ان کے جو ڈائلوگ ہوتے ہیں وہ سچ میں بہت ہی کمال ہوتے لگتے ہیں اور دل کو چھو جاتے ہیں اور اس میں بھی جو ایکٹنگ ہے وہ ویجے سیتوپتی سار کی آپ لوگوں کو دل کو چھو لے گی اور آپ بھی ویجے سیتوپتی کہ اگر پہلے فین نہیں تھے تو آپ بن جاؤ گی اور اس کے ساتھ از کترینہ کیف کی بھی تریف کرنی بنتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو آور ایکٹر بولتے ہیں کہ ان کو ایکٹنگ زیادہ نہیں آتی لیکن یہ موی دیکھو آپ لوگوں کو پتا چلے گا ان میں ایکٹنگ سکل کتنے زیادہ ہیں اور ساب سے زیادہ تریف کرنی بنتی ہے مووی کے ڈائریکٹر کی تو گائز میں نے ان کی پہلے کوئی مووی نہیں دیکھی یہ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیڈینس تھا اور بہت سارے میں نے ریویوز دیکھے ہیں ان میں انہوں نے ایک مووی کا نام لیا ہے اندہ دن ہو لیکن میں نے وہ مووی نہیں دیکھی اس لیے میرے لیے یہ چیز نہیں ہے اور اگر آپ نے بھی ان کی پہلے کوئی مووی نہیں دیکھ تو آپ یہ دیکھو آپ لوگوں کو سچ میں مزا آ جائے گا اور ایسا بھی کوئی بولڈ سین نہیں ہے جس کے جس سے کہ آپ انکونفورٹ بل ہو جاؤ اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہ دیکھو آپ فل فیملی کے ساتھ اس مووی کو باج کار سکتے ہو اگر ریٹنگ دوں میں اپنی طرف سے تو میری طرف سے اس مووی کو پانچ میں سے پورے ساڑھے تین سٹار ملیں گے اور آپ لوگوں کو اس مووی کو میں رکمنٹ کرتا ہوں کہ ایک بار ضرور باج کار لینا باکہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دینا اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو پیارا ایسی ہی اور ویڈیوز لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا تو گئی پھر ملتے ہیں کسی اور نے ویڈیو کے ساتھ